السلام علیکم ایبریون میں ہوں سلمان یوسف خان لائرز نیٹورک سے ہمارا آج کا ٹوٹپک ہے کورٹ میریج کی ریکوائیمنٹس کورٹ میریج کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی کا اٹھارہ سال کا ہونا ضروری ہے دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے اہلی کتاب سے ہمیں اجازت ہے شادی کرنے کی لیکن شرط یہ کہ وہ مشرک نہ ہو بہتر یہ ہوتا ہے کہ دونوں مسلمانوں تو زیادہ بہتر ہے اور اس کے علاوہ دونوں لڑکا لڑکی کو اپنا اوریجنل آئی ڈی کارٹ لے کے آنا پڑتا ہے دو میل گواہوں کا ہونا ضروری ہے اگر میل گواہ نہ ہوں تو ایک میل کی جگہ دو فیومل بہتر یہ ہوتا ہے کہ دو میل گواہ اور بہتر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹرسٹ بردی گواہ آپ کے آئیں کیونکہ اگر ہم وکلا گواہ آرینج کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ایری میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گواہی دینے کیلئے پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمیں وہ یہاں پہ نظر نہیں آتے تو اگر بعد میں کوئی ریسپیٹ ہو جائے تو ہمارے لیے ایسے گواہ کو دوبارہ آرینج کرنا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے اس لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈ کلر کی کورٹ میریج کر رہے ہیں وہ اپنے گواہ ساتھ لے کے آئیں کورٹ میریج میں کیونکہ نکاح باقاعدہ کیا جاتا ہے ہم قطبہ نکاح کے لئے وہ بھی قبول کو لاتے ہیں اور نکاح ریجسٹرار اس نکانامی کو ریجسٹر بھی کرواتا ہے کنسرنڈ یونین کانسل سے یا آرمیٹریشن کانسل سے اس لئے نکاح میں اجابو قبول ہوگا اور جب کورٹ میریج کرنے آگے تو انڈرسٹوٹ سے بات ہے کہ اجابو قبول ہوگا لیکن حق مہر بھی لڑکا لڑکی یادو پہلے سے تیہ کر رہے ہیں یا ہم تیہ کروا جاتے ہیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ لڑکا کچھ پیسے لے کے آجائے جو لڑکی کو اپنے نکاح کو دے دے یا کوئی بھی چیز کو دینا چاہے جو حق مہر میں تو ہم اس چیز کو مہر معجل لکھ دیتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ بھی لڑکا لڑکی میں آپس میں کوئی کمٹمنٹ ہے کہ کوئی چیز لڑکا بات نہیں دے گا تو اس کو مہر معجل لکھ کے ہم وہ کر لیتے ہیں باقی ٹرمز آف نکاح ہے ہم سمجھا بھی دیتے ہیں اگر لڑکا لڑکی پہلے سے تیہ کر رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتی ہیں ان کے درمیان لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں تیہ تو ہم کر لیتے ہیں اور یہ ایک دن کے اندر ہم کروا لیتے ہیں ریجسٹر اس کے دو دن کے بعد کو نکاح پہنچاتا ہے لڑکا لڑکی نے اپنی تصویریں بھی ساتھ لے کے آنی ہیں چھے چھے تصویریں ساتھ لے کے آنی ہیں اگر نہیں لے کے آتے تو وہ بھی ہم یہاں پر فوٹوگرافرز ہوتے ہیں اور ایج کر لیتے ہیں اور ایک ایڈوائز میری ضرور یہ ہوتی کہ پہلے پوری کوشش کریں کہ اپنے پیرنٹس کو راضی کریں اگر پیرنٹس نہیں مانتے فور ون ریزن اور دی اتھر تو زنہ کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ کو ایج کر لیں لیکن ایج کریں اس کے بعد لڑکی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا موسٹ اف تی کیسز میں کہ وہ اپنی فیملی سے پھر ریلیشنشپ رکھ سکے تو اس کو اپنے پیرنٹس بہن بھائی سب لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے یہ بہت انتہائی قدم ہے یہ ان حالات میں تو ٹھیک ہے جہاں لڑکی کی شادی والدین نہ کر آ رہے ہوں یا لڑکے میں کوئی عیب نہ ہو اور پھر بھی لڑکی کوئی اجازت نہ ہو کہ اپنی مرسی کی شادی کر سکے یا اور بھی ہزاروں سیٹویشنز ہیں میں اس ڈیٹیل میں نہیں چاہتا لیکن وہی میں کہوں گا اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور ایک اور ٹک میں یہ دوں گا کہ آپ اچھے سے اچھا لائر اس کام کے لیے ہائر کریں کیونکہ اگر آپ کچھ سستہ بندہ ہے یا سستے دیکھے سے یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کل کو آپ کے لیے یہ بہت پرابلمائٹک ہو سکتا ہے نکانامہ یونین کانسل سے بھی ریجسٹرڈ ہونا چاہیے اور نکان ریجسٹرار سے بھی اور یہ انچور صرف آپ کا ایک اچھا لائری کر سکتا ہے باقی ڈاکومنٹس پریپریشن بھی اسی طرح ہے ایک اچھا لائر آپ کو پروفیشنل طریقے سے اچھے طریقے سے آپ کے ڈاکومنٹس دیار کر کے دے گا اور اس میں کوئی لیکنہ نہیں چھوڑے گا ادروائز کورٹ میریج کی کیسز میں بعد میں اکثر ایف آئی آرز بھی کٹ جاتی ہیں اور اس سے زیادہ پیچیدہ مسائل بھی رڑکا رڑکی کے لیے اکثر بن جاتی ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا لیگل کام پروپرٹری سے ہوا ہو تو آپ کو بعد میں پریشانی نہیں ہوتی اگر آپ کو میرا آج کا ویڈیو بسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا شکریہ جزائے کر دیجئے